بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ناظرین میں ہوگا برزیدی یوٹیوب پہ آپ میرا ویلاغ دیکھ رہے ہیں اس ویلاغ میں میں سید علی ویلانی کی آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ہم شیئر کریں گے کہ ان کی وفات کے بعد اس طرح مقبوضہ جمہو کشمیر میں کیا حالات ہیں کرفیو کس طرح سے لگایا ہوئے ہیں اور ان کی آخری رسومات بھارتی فورٹیوں نے کیوں نہیں ہونے دیں ان کا جزدہ کھاکی اٹھا کے لے دیں اس حوالے سے سٹیٹمنٹ بھی آ یہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بھارتی میڈیا اس دیکھ کو سید علی گلانی جو کہ بہت بڑے حریت پسند رہنما تھے اور کشمیر میں ایک بہت بڑی آواز تھے ان کی دیکھ پہ کیا تفسری کر رہے ہیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی اس ویلاغ میں بتاؤں گا اور ان کی ڈیفنس منسٹر کا اس حوالے سے بیان آیا ہے ان کی دیکھ پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک خلبلی مجیبی ہے بھارت میں اور جنو کشمیر میں کرفیو لگایا ہوئے وہ کیوں لگایا آپ کے ساتھ تمام تفسدات رکھنے والا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک انفرمیشن پہنچی رہے ہیں کل کا دن کشمیریوں پہ بھاری دن گزرا اور ایک بہت بڑا نام سید علی گلانی جو ہے وہ نائنٹی ٹو سال ان کی ایج تھی اس میں وہ اپنے خالی کے حقیقی سے جا ملے اور میں آپ کو ناظرین یہ بتا دوں کہ جس ٹائم ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اس ٹائم بھی ان کو ہاؤس ارسٹ میں رکھا ہوا تھا سنس ٹو تھاؤزنڈ ایٹ ٹو تھاؤزنڈ ایٹ سے لیکن دو ہزار اکس تک متعدد دفعہ ان کو ہاؤس ارسٹ میں رکھا گیا کبھی رسٹرکشنز کم کر دی دیں کبھی رسٹرکشنز بھڑا دی گئیں لیکن یہ مردے مومن مردے دم تک پاکستان کے نعرے لگاتا رہا پاکستانی پرچم نے اس کا جزد خاکی دفن کیا گیا اور وہ مناظر میں کس طرح سے آپ کے سامنے رکھوں کہ جب ان کے جزد خاکی اف کو گھر والوں سے چھڑوا کر بھارتی فورسز زبردستی کر کے شہدہ کے قبرستان کے بجائے اپنی مرضی کی جگہ لے کے گئے گلانی صاحب کی وسیعت ہی کہ ان کو مرنے کے بعد جو کشمیر میں سری نگر میں شہدہ کا قبرستان ہے وہاں پر دفن آیا جائے اور اس کے ان کی وسیعت کے مطابق عمل نہیں ہو سکتا کیونکہ بھارتی فورسز کی جانب سے ایک لیٹر جاری کیا گیا تھا اور اس لیٹر میں بتایا گیا تھا ہوریل پسند لیڈر علی گلانی کو ان کے گھر والوں کی مرضی سے نہیں شہدہ قبرستان میں نہیں بلکہ ہم اپنی مرضی سے جہاں دفنان آگا ہم جگہ دیں گے اور وہاں پر ان کو دفن آیا جائے تھا سید علی گلانی کی وفات کے بعد تمام مساجد سے اعلان ہوا آپ بڑے مقبول لیڈر تھے بہت سارے لوگ آپ کا جنازہ پڑھنا چاہتے تھے لیکن ستم زریفی یہ کہ مودی رجیم جو کہ اس رہنما کے ہوتے ہوئے اس کی زندگی میں جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکی کشمیر کو اس نے فونسز ریجیم تشدد کیا ان کو پیسے دے کر اپنی طرف راکب کرنے کی کوشش کی لیکن ان کا اٹل موقع افراد اور کہا کہ کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر کے لیے آواز اٹھائے 1962 میں پہلی دفعہ ان کو جب جیل ہوئی ناظرین تب بھی یہ کشمیر کا ایشو جو چارج تھا اس میں ان کا چارج سب سے پہلا فریم کیا گیا یہ کشمیر کے ایشو کو ہائلائٹ کر رہے تھے کشمیر کا ایشو اٹھا رہے تھے عالمی دنیا کے پاس کشمیر کے ایشو کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے تھے لے کے جا رہے تھے اس وجہ سے ان کو ڈیٹین کیا گیا دس سال سے زیادہ کا عرصہ انہوں نے اپنا جیل میں گزارا اور ایک پورا ڈیکیڈ انہوں نے جیل صحیح صرف کشمیریوں کی خاطر اور صرف وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ رائٹ اور سیلف ڈیٹرمنیشن جو یون کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریزولیوشن ہے اس پر گلیف کرتے تھے اور بار بار یہ کہتے تھے مشرف سے بھی ان کی مشرف نے چار پوائنٹ سے کا ایجنڈا دیا تھا اس میں انہوں نے پوس کیا وہ کیوں کیا وہ بھی بتاؤں گا سب سے پہلے بتاتا ہوں آپ کو کہ مقبوضہ کشمیر میں اس ٹائم ہلاک ہیں اور جزد خاکی کو جب لے کر جا رہے تھے تو کیا سوچیشن تھی ابھی ہماری اطلاع کے مطابق علی گلانی صاحب سید علی گلانی صاحب کا جزد خاکی کو غسل نہیں دیا تھا کہ جب بھارتی فورسز اندر داخل ہو گئی رات سے جب ڈیٹر کی اطلاع ملی تھی تو بھارتی فورسز نے پورے علاقے کو محاصرے میں لے گیا تھا اور وہاں پہ جوگ در جوگ فوجی دستے آ رہے تھے اور سوچیشن کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے مطابق مسجد سے اعلانوں کے باوجود بھارت نے یہ کہہ دیا کہ ہم اس علاقے میں کرکیو لگانے جا رہے ہیں اور سید علی گلانی کی جو نماز جنازہ ہے اس میں ان کے گھر والے کے خصے کوئی شریک نہیں ہوگا اور یہی وجہ تھی کہ جب کرکیو لگا گیا گیا تو ان کے گھر والے وہاں پہ موجود تھے جزد خاکی کو غسل نہیں دیا تھا جو بھارتی فوجی آئے ہیں انہوں نے ان کا جزد خاکی جو پاکستانی پرچک میں لگتا ہوا تھا اسے اٹھایا ہے اور اٹھا کے قبرستان لے گئے یہ وہ میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں جو کہ ریپورٹ ہوئی ہیں بقاعدہ طور پر اور پاکستان نے اس کی کس طرح سے مضرمت کی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ پاکستان نے سخت الفاظ میں اس کی مضرمت کی ہے جو فوراں آفیس سے بیان ہے اس میں پاکستان نے کہا کہ پاکستان یہ فوراں آفیس کی سٹیٹمنٹ ہے جو کہ آج اخبار میں بھی شائع ہوئی ہے جس میں فوراں آفیس نے کنڈیم کیا کہ بھارت نے زبردستی سید علی گلانی کا جزد خاکی اٹھا کر اس کو دفن کرنی کی کوشش کی پوری دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی کوئی شخص مر جاتا ہے تو اخلاقیات کا تقاضی یہ ہے کہ اس کو غسل و کفن جو اس کی اسلامی ٹریڈشلز کے مطابق دیا جاتا ہے اور دیگر مزائے میں جو ان کی رسومات ہیں وہ ادا کرنے کی اجازت ہوتی ہے لیکن انفرڈنیٹلی یہ بھارتی سرکار ہے یہ مودی کی رجیم ہے یہ فاشس حکومت ہے جو کہ یہ تمام اقدامات اٹھا رہی ہے اور وہاں پہ جس طرح سے کرفیو لگایا گیا لوگوں کو جنازے میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی صرف کچھ ٹانڈی میمبر نے میری قبر بنائے قبر کی میں تصویر آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس موقع پر بھارتی میڈیا کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کو وہ بھی پھڑا سا بتا رہے تھا دیپرینٹ بھارتی اکبار جو ہے اس نے لکھا ہے گھلانی's death is the last blow to the growing irrelevance of courier politics in kashmir the vacuum creates a space for mainstream political parties to reclaim the support it also represents an opportunity for new Delhi to begin a new template for political engagement دیپرینٹ یہ کہہ رہا ہے کہ گھلانی کی death کے بعد ایک vacuum create ہوگا اور ڈیلی کو چاہیے کہ وہاں پر یود کو انجیکٹ کرے اور جو یہ گھلانی کی death ہے کہ پاکستان کے لیے اور جو وہاں پر ایک خوریت کی قیادت اور اس کی movement tax کے لیے یہ last blow آخری دھماکہ ہے آخری جھٹکہ ہے اس کے ساتھ جی بھارت یہ بھی لکھتا ہے بھارت کے defense minister سے جب سوال ہوا گیا جمعہ کشمیر میں کیوں لگایا گیا ہے کرفیو تو انہوں نے جواب دیا forget about جمعہ کشمیر no major terrorist attack took place in any part of the country after the arrival of moodyjee this is our major achievement it seems that terrorists are now being scared of bjp government and it's not a small thing یعنی جب ان سے سوال گندم جواب چلا ان سے سوال یہ ہو رہے کہ آپ نے کیوں کرفیو لگایا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ terrorist attack کے حوالے سے بھول جائیں جب سے moody کی حکومت کا یا آپ جمعہ کشمیر کی بات کریں پورے بھارت میں کوئی دھماکہ نہیں ہوگا لگتا ہے کہ ڈی جی کی حکومت سے درشت درگ جنے ہیں درگ ہیں لیکن ابھی میں آپ کو ایک اور انٹرسٹن خبر تیلی گریاف کی سونا ہوں گا اور وہ تیلی گریاف جو ہے تیلی گریاف ہے انڈیا کی یہ بھی ایک اکبار ہے یہ لکھتا ہے that resurgence of the taliban has serious security implications for india especially in jammu and kashmir and there is an apprehension that Afghanistan will soon become a terror hub to be used by anti-indian elements sources in the security establishment have said ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں claim کریں کہ ہماری ریاست اتنی محفوظ ہے کہ دہشتگرد بھی اس سے ڈرتے ہیں defense minister اور یہ تقبار ان کا لکھ رہے ہیں کہ طالبان کی جب سے قیادت آئی ہے کشمیر کی مومنٹ میں تیزی آنے کا خدشہ ہے اور کشمیر میں ایک جہادی مومنٹ شروع ہونے کا خدشہ ہے بھارت میں سمجھ رہے ہیں کہ علی گلانی کے بات سے اب کشمیریوں کا جو پوچھنے والا غریت قیادت کو لیل کرنے والا کوئی نہیں گا لیکن بھارت ایک بہت بڑی نسکنسپشن میں ہے یہاں پہ بھارتی اخبار جو ریپورٹ کرنے ہیں علی گلانی نے اپنے آخری وقتوں میں کہا تھا کہ میرے میں اگر قتل کر دیا جاؤں یا پھر مجھے گرفتار کر لیا جائے یا پھر مجھے عمر قید ہو جائے تو یہاں کا ہر بندہ ہر بچہ ہر نوجوان وہ علی گلانی بنے گا اور پاکستان کے لیے آواز اٹھائے گا اور ورائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کے لیے آواز اٹھائے گا اور اس تحلیق کا حصہ رہے گا گلانی کے قتل ہو جانے کے بعد یہاں کا ایک ایک جوان گلانی بھائے گا انشاءاللہ اور تو ہندوستان کے اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک یہاں ہندوستان کا ایک بھی بھوجی اس مقدس سرزمین سے پاک نہیں ہو جائے گا اور باہت نہیں ہو جائے گا آپ کو دنیوالوں تک بیگام پہنچا دیجئے میں ہر چیز کے لیے تیاب ہاں اپنی کی لفتاری کی کوئی بات نہیں یہ اپ ڈیٹ تھی آپ کے سامنے کچھ نئی انفرمیشن کے ساتھ ناز کرتے مت ہوں گے اللہ سید علی کی لانی کو غریب کے رحمت کرے کشمیر کی ایک آواز بانوئی ہے لیکن یہ آواز بیشتر نہیں ہوتی یہ آوازوں کا پیش خیمت ضرور ثابت ہوگی آپ سے نئے ویلوگ میں ملاقات ہوتی ہے چاہتے ہیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ